الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین میرے پہرے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آج یہ ویلوگ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ قائدی عظم کا پاکستان نہیں ہے میں اس سلسلے میں چند ایک باتیں آپ روموں تک پہنچانا چاہتا ہوں جس جس پاکستان کا خواب قائدی عظم نے دیکھا تھا یا جس کی کوشش کی تھی اور جو بنایا یہ وہ نہیں تھا جو وہ چاہتے تھے آئیے تھوڑا سرہ اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں یہ تیس مئی اٹھارہ سو چھہ سٹھ کا دن تھا جو کہ پندرہ محرم بارت سو اتراسی بنتا ہے ہندوستان کا ملک تھا اور اس کی اگریاس تھے جس کو اتر پردیش کہتے ہیں اس کے زلہ ساہارنگ پور کے ایک قصبہ دیوبند میں ایک داراللوم کی بنیاد رکھی گئی جو داراللوم دیوبند کے نام سے جانا جاتا ہے محمد قاسم بن نوطوی سید محمد عابد دیوبندی فضل الرحمان عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہم اس پائے کے لوگ تھے جنہوں نے اس داراللوم کی بنیاد رکھی اس داراللوم دیوبند کے جو پہلے قابل علم کے وہ شیخ الہم مولانا محمود حسن تھے میرے اپنے دادا حضرت محبوب آرم وہ بھی اسپیسلی کلاس میں شامل تھے اور محمود حسن اور میرے دادا یہ کلاس خالو تھے انیس مومبر انیس سو انیس کو دیلی میں ایک خیالہ خرافت کانفرنس منعقید کی گئی جس میں جمعیت علمائے ہند کا قیام عمل میں لائے گیا جو ایک سیاسی جماعت تھی اور مفتی قفائد اللہ دیلی اس کے پہلے صدر مقرر ہوئے یہ جماعت بنیادی طور پر اکابرین دیوبند پر مشتمل تھی اسی جماعت کے زیرے اعتمام آٹھ جنوری سن انیس سو ارتیس کو دیلی کے صدر بازار میں ایک جلسہ منعقید ہوا جس میں مولانا حسین احمد مدلی نے خطاب کیا اور اس خطاب کے دوران انہوں نے یہ ایک جملہ بیان کیا انہوں نے فرمایا چونکہ اس زمانے میں قوم مذہب سے نہیں بنتی بلکہ آتان سے بنتی آتان سے مراد وطن کی جمع کے وطنوں سے بنتی ہیں اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وطن اپنے مذہب یعنی اسلام کی بجائے اپنی قومیت کی بنیاد پر بنائیں اس کا تھوڑا سر مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ اس نظریہ کے مطابق کسی بھی جغرافیائی حدود میں بسنے والی قوم وہ ایک قوم ہے مثلا ہم اگر ہے چونکہ ہندوستان کی بات کریں تو ہم ہندوستان کے مطالق سوچ لیتے ہیں کہ ہندوستان کی جہاں تک جغرافیائی حدود ہیں اس میں بسنے والا کوئی پتھان ہو اس میں بسنے والا کوئی پنجابی ہو اس میں بسنے والا کوئی سکھ ہو یا اس میں بسنے والا کوئی تامل ہو وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ہو وہ بھلے مسلمان ہو وہ ہندو ہو وہ عیسائی ہو وہ پارسی ہو وہ سارے کے سارے ایک قوم ہیں اور اس قوم کا نام ہے ہندی میرا خیال ہے کہ جب مولانا حسین عمد مدنی نے سیاسی طور پر یہ بات کی تو شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی کہ اگر ہم اسی قرآن اسی بات کو لے لیں تو جغرافیائی لحاظ سے جہاں تک ایک خطہ بنتا ہے وہ سارے کا ذرا بنگال ہوگا جو ایک اور خطہ ہے اس کو ہم پنجاب کہہ دیں گے وہ ایک الگ وطن ہو جائے گا پھر تو وطن بننے کی کوئی حد ہی مقرر نہیں ہو سکتی مولانا مدنی کا یہ نظریہ نظریہ وطنیت کے لحاظ سے نام سے مشہور ہوا آٹھ جنوری کا یہ خطاب 1938 کو نو جنوری کو دلی کے اخباروں تیج اور انساری میں شائع ہوا اب مولانا حسین عمد مدنی کے نزدیک ایک جغرافیائی حدود کے اندر بسنے والی تمام کی تمام اقوام وہ ایک قوم ہے جبکہ علامہ اقوال کا نظریہ اس سے مختلف کا ان کے نزدیک مسلم امہ پوری کی پوری ایک قوم ہے بھلے وہ سعودی عرب میں ہو بھلے وہ انڈونیشیا میں ہو وہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی غلطے میں بھی ہو علامہ اقوال کا نظریہ قومیت پہلے پیش کر چکے تھے لیکن جس وقت نظریہ وطنیت سامنے آیا تو نظریہ وطنیت اور نظریہ قومیت یہ بلکل ایک دوسرے کی زد کے طور پر سامنے آئے اب علامہ اقوال اس کے متعلق کیا سمجھتے تھے وہ کہا کرتے تھے اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول عاشمی ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمان قوم یہ بلکل ایک الگ مزاج رکھتی ہے اس لئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جغرافیائی بنیادوں کے اوپر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ اپنے جغرافیائی حدود خود مقرر کریں اور اس کے وطن بنیں اقوال نے جب مولانا مدنی کا نظریہ وطنیت سنا اس پر وہ بہت جزبز ہوئے اور انہوں نے اس پر فارسی کی ایک تین شوروں پر مشتمل نظم لکھ ڈالی میں وہ نظم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اجم کے لوگوں کو ابھی تک دین کے راز سمجھ نہیں آسکے اگر انہیں دین کے راز سمجھ آگے ہوتے تو دیوبند سے حسین احمد مدنی ایسی عجیب و غریب بات نہ کرتے سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چہ بے خبرز مقام محمد عربی است یہ بات کرنا کہ مسلمان قوم وطن سے بنتی ہے یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ممبر پہ بیٹھ کے باجہ بجانا ہو اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بلکل بے خبری کی علامت ہے بمصطفیٰ برسان خیش راہ کے دین ہماہوس اگر باؤنا رسیدی تمام بھولہ بیز تو میں چاہیے تو خود کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاؤ کیونکہ اصل دین تو وہی ہیں کہ دین ہماہوس سارا دین تو وہی ہیں اگر تو اس بارگاہ تک نہیں پہنچ پایا تو پھر یہ ساری کی ساری روح لہابی ہے جمعیت علماء ہند اور علماء دیوبن وہ مولانا حسین احمد مدنی کے نظریہ وطنیت کے زیرے اثر تقسیم ہند کے مخالب تھے یہ میں زیادہ ترکی بات کر رہا ہوں جو ہندوستان میں آج بھی بسنے والے لوگ ہیں اور کچھ ہونے سے پاکستان آگے میں آگے اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں یہ سو فیصد علماء دیوبن یا جمعیت علماء ہند کے ہنڈر پرسینٹ لوگ نہیں تھے ان میں سے جو لوگ تھے ان کے میں بات کروں کیونکہ ان کے نزدیک جمعیت علماء ہند کے نزدیک ہندوستان ایک جغرافیائی وطن تھا اور اس کے تمام کے تمام وصنیق irrespective وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کس creed and breed سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے ہندو ہیں ساری ہندی ہیں نہ تو وہ مسلمان ہیں نہ سکھ ہیں نہ عیسائی ہیں نہ پارسی ہیں بلکہ وہ ہندی ہیں انہوں نے ہندو جماعت انڈین نیشنل کانگرس کے شانہ بشانہ پاکستان اور قائد اعظم کی مخانفت کی جمعیت علماء ہند تو کانگرس سے بھی بہت آگے نکل گئی کہ پاکستان کو کافرستان کہنے لگے اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے لگے وہ یقیناً قائد اعظم کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو کافرین اصغر سمجھتے ہوں گے جب اس کو وہ کافر اعظم سمجھتے ہیں تو ان کو کافرین اصغر کہتے ہوں گے اس سارے کے باوجود دیوبند سے منسلک دو خانوادوں نے دو قومی نظریہ جو علامہ اقبال کا تھا دو قومی نظریہ وہ قبول کر لیا وہ بجنور کا عثمانی خاندام جس کے بڑے مولانا شبیر احمد عثمانی تھے اور تھانا بھون کے تھانوی جن کے بڑے مولانا احتشان مولا اتحانوی تھی میرے لیے یہ صادت کی بات تھی کہ میں نے مولانا احتشان مولا اتحانوی ان کی زیارت بھی کی اور ان کے پیچھے دو جمعیں کراچی میں پڑھنے کا مجھے سعادت نصیب ہوئی قیام پاکستان کے بعد عثمانی اور تھانوی خاندان ہجرت کر کے پاکستان میں آباد ہو گیا اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ خوب نبائی مولانا شبیر احمد عثمانی نے نظریہ قومیت جو اللہمہ اکوال کا نظریہ ہے نظریہ قومیت کے عملی پرچار کے لیے انیس سو پنتالیس میں اپنی ایک الگ سے سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور اس کا نام انہوں نے جمعیت علماء اسلام رکھا انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان آزاد ہو گیا تو جب اس کا نام تبدیل کر کے مولانا شبیر احمد عثمانی نے جمعیت علماء اسلام پاکستان رکھ دیا جمعیت علماء اسلام کی امارت مولانا شبیر احمد عثمانی سے مختلف حضرات سے ہوتی ہوئی نائنٹین سکسٹی ایڈ میں مولانا مفتی محمود تک پہنچی اور اکتوبر انیس سو اسی میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے سابزادے مولانا فضل الرحمان کے پاس آئی اور انیس سو اکتوبر انیس سو اسی سے لے کر اس وقت تک اس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے مولانا مفتی محمود اور ان کے بہت سارے ساتھیوں نے پاکستان بننے سے دو سال قبل مولانا شبیر احمد عثمانی کی جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کرو لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے یہ میں مولانا مفتی محمود اور ان کے ساتھ کا جو گروپ تھا ان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے دو قومی نظریہ قبول تو کر لیا لیکن اسے پوری طرح حضم نہیں کر پائے جس کی ایک مثال مولانا مفتی محمود کا انیس سو چوہتر میں جمعیت علماء اسلام کے جو اس وقت اس کے صدر تھے انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر آن ریکارڈ یہ بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان بنانے کے جرم شریک نہیں تھے انہوں نے یہ والے ریمارکس ایکسپنج بھی نہیں کروائے اب ان کے جو سابزادے ہیں مولانا فضل الرحمن انہوں نے اس سلسلے میں کیا حصہ ڈالا ناؤ دس گیارہ اپریل سن دوہزار ایک کو پشابر میں خدمات داراللوم دیوبند کانفرنس مونکد ہوئی اس وقت جمعیت علماء ہن کے صدر مولانا اسد مدنی مرموم تھے جن کا انتقال چھ فر بھی دوہزار چھے کو ہوا جو کہ مولانا حسین مدنی کے بڑے بیٹے تھے ان کے ذمہ دورمنٹ آف انڈیا نے یہ کام لگایا کہ آپ نے اس کانفرنس میں قرارداد کشمیر پاس نہیں ہونے لے تو وہ تشریف لائف انہوں نے آکے مولانا فضل الرحمن کو اس بات پر اکسایا اور یہاں تک رازی کیا کہ اس تین روزہ کانفرنس میں کشمیر کی قرارداد پاس نہیں ہو سکی اب یہ ذہن میں رہے کہ اس قرارداد سے کوئی کشمیر آزاد نہیں ہو جانا تھا یو این کی قراردادوں سے نہیں ہوا تو ہمارے اس قرارداد سے کون سا ہو جانا تھا اصل میں ایک انٹرنیشنل لیول پہ یہ پیغام جاتا ہے کہ پاکستان کے پسنے والوں میں فلانی فلانی کمینٹی جو ہے وہ کشمیر کے مطلق اپنی کیا رائے رکھتی ہے پھر ہمارے یہی والے حضرات محمد علی جنہ کو آج بھی قائد عظم کہنے سے حد تول امکان پہلو تحی کرتے ہیں مولانا عرشد مدنی جو آٹھ پروری سن دوزار چھے سے جمعیت علماء ہند ایک گروپ کے صدریں ان کی صدارت میں تقسیم ہند کے حوالے سے جمعیت علماء ہند کا تازہ تلین موقف میں انہی لفظوں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جمعیت کا طرح امتیاز ہے کہ خالص مولویوں کی جماعت ہونے کے باوجود تقسیم ہند کی مخالفت کرنے والوں میں یہ تنظیم سر فریز تھے اور محمد علی جنہ کے ناروں پر یقین کرنے کی بجائے ہم نے سیکولر ہندوستان کی ترجمانی کی اور تقسیم کی شدید مخالفت کی جن اکابری انہیں دیو مند نے پاکستان کی حمایت کی انہیں ہمارے وفود نے تقسیم کے نقصانات سے آگاہ کیا اور یہ حقیقت آشکار کی کہ مسلمانوں کی بھلائی متاہدہ ہندوستان میں ہے جبکہ تقسیم سے صرف نقصان ہے آج حقیقت حقیقت حال دنیا کے سامنے ہے پچھتر سال گزر جانے کے باوجود پاکستان ہر محاذ پر ناکام ہے اسلامی شریعت کا نفاظ تو دور کی بات سیاسی اور معاشی استقام میں بھی پاکستان زوال پذیر ہے یہ جمعیت علماء ہند کا تازہ ترین موقف ہے آئیے اس میں تھوڑا سرا میں تبصرہ کرتا ہوں تو آپ کو بھی اس تبصر میں شامل کرتا ہوں جمعیت علماء ہند کے اس تبصرے کے بعد آئیے ایک تجزیے میں دیکھتے ہیں کہ آج سن دو ہزار بائس میں ہندوستان کی آبادی ایک عرب اور پچاس کروڑ نفوس پر مشتمل ہے جس میں بیس کروڑ مسلمان ہیں سکھ پون ان کی آبادی دو کروڑ اسی لاکھ ہے ہندوستان میں اب باقی اقوام کی بات نہیں کرتے میں صرف ہندو کے ایک مثال کے لئے آپ کے ساتھ بات کرنا ہوں کہ ہندوستان میں ہر سو افراد میں سے چودہ لوگ مسلمان ہیں یعنی چودہ پرسنٹ آبادی ہندوستان کی مسلمانوں پر مشتمل ہیں جبکہ سکھ ڈیڑھ اشخاص ہر سو میں ڈیڑھ آدمی جو ہے وہ سکھ ہے یعنی ڈیڑھ فیصد وہ ہے اب آپ دیکھ لیجئے کہ ڈیڑھ فیصد سکھ ہندوستان میں بڑی شان کے ساتھ زندہ ہے انہوں نے پچھلے سال پنجاب میں ان کے کچھ ذریع مطالبات تھے موڈی صاحب مان نہیں رہے تھے پورا سال انہوں نے اتجاج کیا اور پورے ایک سال میں وہ اپنا سارے کے سارے مطالبات منوا کے واپس آئے اس کے مقابلے میں جو چودہ پرسنٹ مسلمان ہیں جن کے مطالب جمعیت علماء ہند یہ کہتی ہے کہ مسلمان سیکولر ہندوستان میں چودہ فیصد یعنی بیس کروڑ کی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کی نصر کشی قتل و غارت سرعام حریب شہریت بلک کا شکار جس پر نہ اتجاج نہ مضمت پاکستان کے مطالب جمعیت علماء ہند کا تفسرہ درست ہو تب بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جمعیت علماء ہند نے آج سے ایک صدی قبر پاکستان کے مقابلے میں جس سیتولر ہندوستان کا انتخاب کیا تھا اس سے انہوں نے بھارتی مسلمانوں کے لیے کیا حاصل کیا ہر عشرے میں ہندوستان کے کسی نہ کسی علاقے میں مسلمانوں کا قطرے آم بابری مسجد کے علاوہ ہزاروں مساجد کی شہادت بی جے پی بھارتیہ جنتہ پارٹی نرندر مودی گجرات کے وزیراعالہ رہے سات اکتوبر دو ہزار ایک سے لے کر بائیس مئی دو ہزار چودہ کرے یہ تیرہ سالہ دور گجرات میں یہ والی ریاست یعنی گجرات ہولوکاستیانہ نقشہ پیش کرتی گئی چھبیس مئی دو ہزار چودہ کو انہوں نے بزار کے عزمان سنبھالی اور تب سے پورا ہندوستان گجرات بنا ہوا ہے لیکن جمعیت علماء ہند کے لوگوں کو کبھی بھی سیکولر ہندوستان کی سب سے بڑی مسلم اقسلیت نسل کشی پر خاموشی اختیار اس کی وجہ نہیں سمجھا دی اگر جمعیت علماء ہند کا سیکولر ہندوستان کے ساتھ علاق کا فیصلہ درست ہوتا تو ہماری ہزاروں مسلمان بچیاں زنابل جبر کا نشانہ نہ بنتی میرا گمان یہ ہے کہ پاکستان کے صحیح مسلم ریاست نہ بن سکنے اور سیکولر ہندوستان میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جو اصل وجہ ہے وہ خود جمعیت علماء ہند اور اس کی باقیہ آئیے ایک مختصر سا تجزیہ اور بھی کرتے ہیں آج سے چراسی برس قبل جب نظریہ وطنیت پیش کیا گیا انیس سو انیس میں تب سے لے کر اس زمانے میں چوراسی سال پہلے ہمارے لئے شاید یہ تبصرہ کرنا بہت مشکل ہوتا کہ پاکستان کے لئے ہمارے برس غیر کے لئے اقبال کا نظریہ قومیت یہ درست رہے گا یا نظریہ وطنیت لیکن آج چوراسی سال گزرنے کے بعد تو ہم اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں آئیے اس پہ تبصرہ آرز کرتا ہوں مسلمان تقسیم ہند اور متحدہ ہند پر دو دھڑوں میں پٹ گئے یعنی انڈیا کی اس وقت کے حالات کے تناظر میں چار ممکنہ صورتیں ہو سکتی تھی تو وہ دو دھڑے تھے ان کی جو ممکنہ صورتیں تھی وہ میں ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلی صورت یہ تھی کہ مولانا حسین احمد مدنی جس طرح متحدہ ہندوستان کی بات کرتے تھے اسی طرح ہندوستان متحد رہتا میرا خیال ہے اس کے اوپر کسی لمبے چوڑے تبصرے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ ہندوستان متحد ہوتا تو متحدہ سیکلر ہندوستان میں جو حال آج بیس کروڑ مسلمانوں کا ہے یہی آج کے ترسل کروڑ مسلمانوں کا ہوتا کیا میں آج ہندوستان میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہاں پہ ان کی آرمی میں کتنے جنرل ہیں ان کی جوڈیشری میں کتنے جسٹس ہیں جو ان کی بیروکریسی ہے اس بیروکریسی میں کتنے سیکٹری ہیں کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے اگر اسی ریشو سے جو آج ہے اس کو آپ ترسل کروڑ کے ساتھ کر لیں دوسری صورت کیا تھی دوسری صورت یہ تھی کہ الیکشن کے نتیجے میں جو تیش ادا ایک فارمولا تھا وہ فارمولا یہ تھا کہ جتنے مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہ پاکستان بنیں گے اور جو مسلم اکثریت کے علاقے نہیں ہیں وہ ہندوستان بنیں گے اب اس میں ہماری طرف سے جس کو ہم مغربی پاکستان کہتے ہیں گرداسپور اور فروزپور یہ دونوں کے دونوں زلے یہ ہندوستان کو دے دیئے گئے اور ادھر آپ دیکھیں تو جو مغربی بنگال کے کچھ زلے تھے جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ ادھر سے مشرقی پاکستان کو دینے کی بجائے وہ بھی ہندوستان نے لے لیئے جو لوگ مغربی پاکستان جو اس وقت موجودہ پاکستان ہے اس کے ساتھ لگنے والے دونوں کے دونوں زلے جن میں زلہ گرداسپور اور دوسرا زلہ فروزپور ہیں اس کے حدود عربہ سے اور اس کے جغرافیہ سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں وہ یہ بات بہت خوبی جانتے ہیں کہ گورے نیم بڑے صغیر کو خدا حافظ کہنے سے پہلے پہلے اس بات کا پورا احتمام کیا کہ پاکستان کی شارع ہندوستان کے انگوٹھے کے نیچے رہے اب آئیے تیسری صورت وہ یہ تھی کہ جو موجودہ تقسیم ہو گئی جس کے مطابق ایک ہندوستان بن گیا اور جس میں اب ہم رہ رہے ہیں جو بعد میں تین ملک بن گئے ایک بنگلہ دیش ہے ایک پاکستان آ رہے ہندوستان ہے اب بوقت تقسیم پاکستان جن علاقوں پر مستلیل تھا اس میں ہمارا 80 تیساٹ پانی بھارت کے قبضے میں چلا گیا ابھی موجودہ تقسیم کی صورت میں مغربی پاکستان میں بھی اور اس پاکستان میں گنگا جہاں سے اس میں جاتا ہے بنگلہ دیش میں جاتا ہے وہاں پر فرقہ ڈیم بنا کے ان کا پاکستان پانی بند کر دیا جو آج تک بنگلہ دیش کا اور ان کا ایک آپ کہلیں کہ پوائنٹ آف کانٹنچین ہے اب آجائیے چوتھی صورت پر یہاں پر میں آپ کے سامنے نقشہ ذرا پیش کرتا ہوں یہ پورے کے پورے ہندوستان کا نقشہ ہے اس میں جو کالی لائن ہے یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کالی لائن پاکستان بناتی ہے مغربی پاکستان ہے اور دوسری طرف بنگلہ دیش آپ دیکھیں گے اس کے اردگرد کالی لائن ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک ریڈ لائن نظر آ لیے جو مغربی پاکستان کے ایسٹ میں اور بنگلہ دیش کے ویسٹ میں آپ کو ایک ریڈ لائن نظر آ لیے یہ ریڈ لائن کس چیز کی ہے یہ ریڈ لائن اس چیز کی ہے کہ اگر قائد آزم والے ہندوستان بنتا اور ہنڈر پرسنٹ مسلمان ہی کٹھے ہوتے اور اس کے مطابق یہ ہندوستان کی تقسیم ہوتی تو مغربی پاکستان اس لائن تک آتا جو لدھیانہ اور نیو دیلی کے مغرب سے گزرتی ہوئی نیچے احمد آباد تک آ رہی ہے اور دوسری سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہی پالی لائن جس جگہ پہ اب پنگلہ دیش ہے اس کی بجائے اس کے مغرب میں پتنا گایا اور گھنچی وغیرہ وغیرہ یہ سارے کا سارا علاقہ جس کو مغربی بنگال کہتے تھے یہ مغربی بنگال بھی اس کے ساتھ ہوتا اب ذرا اس کو دیکھیں کہ مشرق میں مغربی بنگال بیہار مغرب میں موجودہ پاکستان حیدرہ باددکر جونہ گرد اتر پردیش کے مغربی علاقے ہریانہ مشرقی پنجاب کے کچھ ازلہ اور پورا جمہور کشمیر اگر ایسا ہوتا تو اگر میں پاکستان کو پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش اس پورے برے صغیر کو آج کی جو تقسیم اس وقت موجود ہے اس میں بنگلہ دیش اور پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں پانچمہ حصہ بنتا ہے اگر یہ قائد آزم کے نظریعے کے مطابق بنا ہوتا اور سارے کے سارے مسلمان ہی کٹھے ہوتے تو پھر تین حصے ہندوستان ہوتا اور دو حصے پاکستان ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو سن تاس موائدہ نہیں ہونا تھا جیلم چناب رابی بیاس سطلو پاکستان میں خوشکنا ہوتے ہندوستان کی بہت سارے سٹریٹیجیکل لوکیشنز وہ پاکستان کا حصہ ہوتی ہیں فرخہ سلال گلر بگلہار وغیرہ یہ ڈیم پاکستان میں ہوتے اگر قائد آزم کا پاکستان مارز وجود میں آیا ہوتا تو برے صغیر کے کتنے وسائل پاکستان کے پاس ہوتے اور پاکستان کتنا طاقتور ملک ہوتا آئیے اس کے اوپر یہ جملہ سنوئے کہ جس پاکستان نے بنا وسائل افرا تفریح دہشت گردی بین الاقوامی طاقتوں کی مخالفت پاکستان کی اندرونی سازشوں کے باوجود ایٹمی طاقت جنگی جہاز آپ دوزیں سیٹلائٹس میزائل سسٹم وغیرہ بنا لیے اگر پاکستان قائد آزم کے تصور کے مطابق بنا ہوتا تو پھر ہم کتنی بڑی طاقت ہوتے آل انڈیا مسلم لیگ کا پاکستان کا نقشہ میں اس موقع پہ مولانا مودودی ان کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی لیکن جس دن پاکستان بنا میں نے اس بندے اور ان کے ساتھ ملنے والے ان کی جماعت کے کسی بندے سے پاکستان کی مخالفت نہیں سنی بلکہ انہوں نے پاکستان کی حفاظت میں جو کچھ ان سے بند پڑا انہوں نے کیا ایسٹ پاکستان میں البدر اور شمس وغیرہ وغیرہ اس کی بیس ہو جائے گی ان سارے کے سارے لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ کیوں یہ ایسا ہوا ایسٹ پاکستان کی الہدگی کا سانیہ ان کی زندگی میں ہوا اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی آل انڈیا مسلم لیگ کا پاکستان کا جو نقشہ تھا وہ جمعیت علماء ہند نے وہ پاکستان بننے نہیں دیا جو بنا جمعیت علماء ہند کی باقیات جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا چنانچہ یقینی بات ہے کہ جس کام پر انہیں افسوس ہے اس کی ترقی میں وہ کیوں حصہ ڈالیں گے ان کی تو کوشش ہوگی کہ ہمیں اس کا افسوس ہے ہمیں افسوس کا اظہار کس طرح سے حملی طور پر کر سکتے ہیں وہ اس کی ترقی روکے ایوب خان نے اس قوم پر ایک احسان کیا کہ انیس سو ساٹھ کی دائی میں منگلہ دربلہ اور بہت سارے دین پر آئی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بھاشا اور دیامر کی تعمیر شروع کر کے بہت خوبصورت کام کیا ایوب خان سے لے کر عمران خان کے درمیان والے آنے والے حکمران بلا استثناء اس قابل تعذیر ابھی جرم میں ایک جیسے مجرم ہے دو قومی نظریہ تصریم نہ کرنے کے معاملے میں ہندوستانی علماء جو کہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں یا جمعیت علماء ہند سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بات تو کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں بارہ لندوں کے ساتھ گزارا کرنا تھا اس لئے وہ ہندوستان کا ساتھ دیتے تھے لیکن پاکستان میں جو فضل الرحمانی طبقہ ہے جمعیت علماء اسلام کا وہ پاکستان کے اس نظریہ کی کیوں مخالفت کرتا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم جو تیس جون انیس سو پچاس او ساری انیس سو انسٹھ کو نائنٹین فیفٹی نائن کو ان کا انتقال ہوا انہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد یہ ایک جملہ کہا تھا میں انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان میں جمعیت علماء ہند کی باقیات یہ نہ کہنے لگیں کہ اسلامیان ہند نے پاکستان قائم کر کے ہندوستان کو توڑنے کا گناہیں کبیرہ کر ڈالا اب بھی تائب ہو کر عظیم تر ہندوستان کی منزل کے رسول میں جت جاؤ یہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کا پاکستان بننے کے چند سال بعد کا تفسرہ ہے ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم مرہوم کا یہ خدشہ انیس سو چوہتر میں مولانا مفتی محمود نے اسمبلی کے فلور پر پورا کر دیا اور پاکستان کے آج کے اس کا جو ہے آج کی جو اس کے صدر ہیں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمن انہوں نے دو ہزار ایک میں کشمیر کی قرارداد پاس نہ کر کے مدتوں کشمیر کمیٹی کا سربراہ رہنے کے باوجود کشمیر پر کوئی جاندار بیان جاری نہ کر کے کہیں خلیفہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کے کہے کو سچ ثابت تو نہیں کرنے جارہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حفاظت میں رکھے اور مجھے بھی اپنے حفاظت میں رکھے پاکستان زندہ بات افواج پاکستان پائندہ بات